السلام علیکم دوستوں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ جاپان کتنا یونیک ملک ہے اور وہاں کے لوگ وہاں کا کلچر اور وہاں کا لائف سٹائٹ باقی دنیا کے ملکوں سے کتنا الگ ہے اگر آپ جاپان میں میکڈونلڈ کے کسی ریسٹورنڈ میں جاتے ہیں تو آپ کو یہ لگے گا ہی نہیں کہ آپ میکڈونلڈز میں ہیں جاپان میں کئی ایسی عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جن کے ہونے کی وجہ ہی آپ کی سمجھ سے باہر ہوگی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی ہی کچھ چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جو اتنی عجیب و غریب ہیں کہ وہ آپ کو صرف جاپان میں ہی دیکھنے کو ملیں گی تو اس ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ یہ ویڈیو کافی دلچسپ ہے نمبر 1 گری ٹی کوک یہ آپ کے لیے ایک دلچسپ فیکٹ ہوگا کہ جب کوکا کولا میں کوئی کلر نہیں ملائے جاتا تو اصل میں اس کا کلر گرین ہوتا ہے لیکن جاپانی لوگوں نے تو گرین ٹی سے ہی کوک بنا دی جاپان کی اس گرین ٹی کوک میں گرین ٹی کے فلیورز کے ساتھ ساتھ گرین ٹی میں پائے جانے والے انٹی آکسیڈنٹس اور کیٹاجنز بھی ملے ہوتے ہیں اور اس لیے اگر آپ ہیلپ کانشیس ہیں اور کوک نہیں چھوڑ سکتے تو جاپان جائیں اور گرین ٹی کوک پیئیں نمبر 2 ڈائیٹ وارٹر اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈائیٹ وارٹر کونسی نئی بلا ہے میں نے بھی جب اس کے بارے میں سنا تھا تو میرے دماغ میں بھی یہی آیا تھا کہ کیا یہ نیگٹیو کیلریز والا پانی ہے آپ کو بتا دی کہ دوزار چار میں جاپان کی عجیب و غریب مارکیٹ میں اس عجیب و غریب پروڈکٹ نے ہلچل مچا دی تھی لیکن اصل میں اس پانی میں کچھ خاص نہیں ہے ڈائیٹ وارٹر نارمل پانی کی طرح ہی ہے جس میں کافی سارے ویٹامنز اور منرلز ملے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ورک آؤٹس کو زیادہ افیکٹیو بناتا ہے نمبر 3 ترننگ ٹرین سیٹ زندگی میں ایک پل ایسا ضرور آتا ہے جب ہمیں ٹرین میں سفر کرتے ہوئے انوانٹیڈ لوگوں کے ساتھ سفر کرنا پڑتا ہے چونکہ جاپان میں زیادہ تر لوگ بولٹ ٹرین میں ہی سفر کرنا پسند کرتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں یہ پرابلم زیادہ فیس کرنا پڑتی ہے تو جاپانی لوگوں نے اس پرابلم کا ایک یونیک سلوشن نکالا ہے وہ سلوشن ٹرین کی سیٹوں کو فلیکسیبل بنانا ہے جاپان میں آپ اپنی ٹرین سیٹ کو دوسری طرف گھما سکتے ہیں اور پھر آپ اپنے پیچھے بیٹھے پیسنجر سے بات کرنا چاہتے ہیں یا پھر آگے والے سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں تو بس اپنی سیٹ کو مول لیجئے اور یہ پرابلم حل ہو جائے گی نمبر فور کڑل کیفے کڑل کیفے صرف ایک کیفے ہی نہیں ہے بلکہ اس میں آپ کو خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ کڑل کرنے کا موقع ملے گا جاپان میں آپ کو جگہ جگہ یہ کڑل کیفے دکھیں گے جہاں آپ دس سے پندرہ گھنٹے تک پے کر کے کسی بھی لڑکی کے ساتھ جتنا چاہیں کڑل کر سکتے ہیں اور اگر آپ تھوڑا سا ایکسٹرا پے کرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ کی کڑل پارٹنر آپ کے بال بھی سہلائے گی کان تھپ تھپائے گی اور کان میں میٹی میٹی باتیں بھی کہے گی اور ایسے کیفے میں پروفیشنلزم بھی بہت ہی سٹرکٹ ہوتا ہے جسے کڑل پارٹنرز کی سیفٹی اور پرائیویسی بنی رہتی ہے نمبر فائف بیبی کرائنگ فیسٹیول اگر آپ ایک عام انسان ہیں تو آپ ایک روتے ہوئے بچے کو چپ کروانے کی کوشش کریں گے لیکن جاپان میں کون بچے کو پہلے رولائے گا اس کا ایک نیشنل کمپیٹیشن ہوتا ہے جاپان کے سینسوری ٹیمپل میں ہر سال بیبی کرائنگ فیسٹیول ہوتا ہے کیونکہ جاپانی کلچر میں ایسا مانا جاتا ہے کہ ایک سومو ریسلر اگر ایک بچے کو رولائے گا تو اس بچے کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں بھر جائیں گی اور اس لیے اس کمپیٹیشن میں کئی ماں باپ اپنے بچوں کو لے کر آ جاتے ہیں اور ڈراؤنے ماسک پہنے ہوئے سومو ریسلر کے حوالے کر دیتے ہیں اور پھر ان سومو ریسلر کے بیچ کمپیٹیشن شروع ہو جاتا ہے کہ کون بچے کو پہلے رولائے گا اور جو ریسلر پہلے بچے کو رولاتا ہے وہی کمپیٹیشن جیت جاتا ہے نمبر سکس سلیپنگ ایٹ ورک پلیس جاپانی لوگ بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں اور اکثر اتنی زیادہ محنت کی وجہ سے وہ لوگ بہت ہی تھک جاتے ہیں اسی لیے جاپان کے آفیسز میں اینو موری نامی ایک پریکٹس ہوتی ہے جس میں کوئی بھی آفیس ورکر دن میں ایک بجے سے لے کر چار بجے کے دوران تیس سے چالیس منٹ کے لیے آرام سے سو سکتا ہے اور اگر ایمبلائی اس دوران اپنے ٹیبل پر سر رکھ کر سو جاتا ہے تو اسے کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا بلکہ اس کو اور زیادہ عزت ملتی ہے کیونکہ اس بیچارے نے بہت ہی زیادہ محنت کی ہوتی ہے اور اسی لیے تو وہ سو جاتا ہے اور یہ سن کر آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کاش ہمارے آفیسز میں بھی یہ سہولت ہوتی لیکن اگر ایسا ہوتا تو یہاں کے آفیسز میں محنتی نہیں بلکہ کام چور لوگ پہلے سوتے نمبر سیون یونیک آئس کریم فلیورز آئس کریم میں ٹیکنالوجی اور یونیک انجنرنگ کے ساتھ ساتھ آپ کو یونیک فلیورز بھی ملیں گے اور ایسے عجیب و غریب فلیورز اور کمبینیشنز کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ انہیں کھانا چاہیں گے یا نہیں مثال کے طور پر کہ آپ نے کبھی مایونیز فلیور والی آئس کریم کھائی ہے ظاہر ہے نہیں کھائی ہوگی یا پھر ہورس میٹ والی یا پھر کیکٹس فلیور والی یا پھر چار کول یعنی کوئلے کے فلیور والی تو ایسے ہی کئی اور آئس کریم فلیورز ہیں جو آپ کو صرف جاپان میں ہی ملیں گے جب ہم فلیورز کی بات کر ہی رہے ہیں تو پھر کیٹ کیٹ چاکلیٹ کے فلیورز کی بھی بات کر ہی لیتے ہیں کیٹ کیٹ چاکلیٹ سے جاپانی لوگوں کو کافی لگاؤ ہوتا ہے یہ چاکلیٹ ان لوگوں کو اتنی زیادہ پسند ہے کہ اگزام دیتے وقت سٹوڈنٹ یہ چاکلیٹ ایک دوسرے کو گوڑ لکھ کے طور پر دیتے ہیں اسی لیے اس ملک میں سو سے زائد فلیورز میں آپ کو کٹ کیٹ چاکلیٹ ملے گی اور آئس کریم کی طرح ایسے یونیک فلیورز جو آپ کو پوری دنیا میں کہیں اور نہیں ملیں گے اور ان میں سے کچھ فلیورز کے نام میں لیتا ہوں بیکٹ کسٹڈ کٹ کیٹ اپل فلیورڈ کٹ کیٹ بلو بیری ابزرویشن کٹ کیٹ وغیرہ لیکن کچھ فلیورز عجیب ہیں جیسا کہ وصابی فلیور ہاٹ چلی فلیور اور سویا ساوس فلیور وغیرہ اور ایسے فلیورز صرف جاپانی لوگ ہی کھا سکتے ہیں نمبر نائی بوئنگ وارز جاپانی لوگ بہت ہی زیادہ پولائٹ ہوتے ہیں اور وہ ہر کسی کے ساتھ عزت سے پیش آتے ہیں یہ ایک دوسرے کو عزت دینے کے لیے اتنے بیتاب ہوتے ہیں کہ کبھی کبار تو ان میں لڑائی بھی ہو جاتی ہے کہ کون کس کو سب سے زیادہ عزت دے سکتا ہے اور اس کی وجہ سے بوئنگ وارز ہوتے ہیں جو کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ اگر کوئی آپ کو عزت دینے کے لیے جھک رہا ہے تو دوسرا آپ کو عزت دینے کے لیے اور زیادہ نیچے جھکے گا اور آپ کو بو کرے گا اور یہ بوئنگ وارز تب تک چلتی رہے گی جب تک ایک انسان ہار نہیں مان جاتا اور یہ نہیں مان لیتا کہ ییس یو آر مور رسپیکٹفل دن می نمبر ٹین پیپل پشرز ان سب ویز میٹرو سٹیشن میں آپ نے لوگوں کو ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن جاپان میں تو گورنمنٹ ایمپلائیز ہی ایکچول پشرز ہوتے ہیں جو کہ ٹرین سٹیشن پر لوگوں کو دھکا مارتے ہیں جاپانی سٹیشن پر رش کی وجہ سے لیٹ ہو جانا کافی عام سی بات ہے اور ایسے میں یہ پشرز لوگوں کو دھکا مار مار کے آگے کرتے رہتے ہیں تاکہ کوئی بھی زیادہ دیر تک ایک ہی جگہ پر نہ رکے اور وقت پر اپنی ٹرین تک پہنچ جائے نمبر 11 ریمن بات دوستو اب ہم شاید جابان کی سب سے عجیب و غریب چیز پر آ گئے ہیں جو صرف اور صرف آپ کو جاپان میں ہی دکھائی دے سکتی ہے اور شاید دنیا کی کسی اور ملک میں آگے بھی ایسا کچھ کام نہیں دکھائی دے گا کیونکہ ریمن بات دراصل پبلک بات ہوتے ہیں جہاں لوگ پانی کی جگہ ریمن سوپ سے نہاتے ہیں جاپانی لوگوں کا ماننا ہے کہ اس ریمن سوپ میں موجود نمک سکن کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کریں اور کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ان میں سے کون سا سب سے عجیب و غریب لگا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں شکریہ